موسیقی 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 کی مانگ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر دیا ہے آدھیکاریوں کے ٹارمٹول رویے سے پریشان ہو کر کسان اب لڑائی کرنے پر اتار ہو گئے ہیں کسانوں نے بتایا کہ سرکار نے کچھ دن پہلے صحیح محفظے کا آشوہسن دیا تھا لیکن باوجود اس کے کسانوں کا شوشل کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ میں لے جا رہی ہے اور مجھے سو تیلا بیوہار کیا جا رہا ہے مجھے کوئی صحیح محفظہ نہیں دیا جا رہا ہے مجھے آٹھ لاکھ روپیہ بیگہا کی جمین وہ محفظہ دیا جا رہا ہے ہم لوگ برہمر بھر ہم لوگ پر دوراچار کیا جا رہا ہے اور اس کو میں کتھا ہی نہیں برداز کر سکتا میرا محفظہ اگر مجھے اچت نہ ملا تو آتمدہ کی دھمکی بھی نہیں دیتے ہیں آتمدہ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں جمین جو ہے ایئرپورٹ میں لی جا رہی ہے ہمارا پورا گاؤں دینے کے لیے تو تیار ہے لیکن ہم کو اس کا محفظہ ان گاؤں کے مقابلے اتنا کم دیا جا رہا ہے کہ اس میں ہمیں ایک بسہ بھی ایک بیگہ دیں گے تو ایک بسہ بھی جمین نہیں لے پائیں گے جو ہمارے ہاں بکری ہوئی ہے اس کو سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ بسہ ملا ہے میں نے ان ڈی ایم صاحب سے بھی کہا کہ بسہ سے ہی بیگہ بنتا ہے اور بیگے سے ایکڑ ایکڑ سے ایکٹیر بنتا ہے تو اگر ہم لوگوں کے پاس زیادہ جمین نہیں ہے ہم لوگ بسہ میں ہی بینچے ہیں تو اس کا کیوں نہ کلکولیٹ کر کے جب آؤ چیز تو آپ کلکولیٹ کرتے ہیں لیکن اس بسہ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے سرکار ہر طریقے سے اتپیڑ کرنا چاہتی ہے بریلی میں ہاتھ رس پکڑ کو لے کر اتپردیشی سپائی مزدور سنگھ نے ڈی ایم کو گیا پنس ہو پا سنگھ کے مکہ سننکشک آنیل کمار ایڈوکٹ نے پردیش سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ رس کی دلیت والمی کی سماج کی بیٹی کا جن چار درندوں نے ان کے ساتھ دشکرم کر اس کی نرمم حتیہ کر دی ان کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے اس کے لیے فاسٹریک کوٹ میں میں پرتے دن کی سنوائی ہو ساتھی نشپکش جات کی مانگ کی ہے ہردوئی کی ہرپال پور تھانا چیتر میں شوج کی لیے گھر سے نکلی معصوم بچی کے ساتھ یوک نے دشکرم کی کوشش کی بچی کے شور مچانے پر آس پاس کی لوگ اگھٹا ہو گئے لوگوں کو دیکھ کر بائی سوار آروپی موقع سے فرار ہو گیا وہیں گھٹا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں سے پوچھتاچ کی اور پیلیتا کی ماں کی تحریر پر آگیاد یوک کے خلاف پاکسو ایپٹ کے تحت عبیوگ درج کیا گیا ہے تھانا آرپالپور میں ایک بچی نو سال کے لیے گئی تھی وہاں پر ایک اگیاد بیک دورہ بچی کے چلانے پر باقی لوگ وہاں پہنچ گئے وہ بیک دورہ بھاگ گیا ہے پولیس نے جس میں یوک پنجیت کر لیا ہے سیگریوں سرگیاد بیک دورہ کو ٹریس کر کے گرفتار جیل بھیجا جائے گا پتہ ایسا چلا ہے کہ بائیگ چھوڑ کر کے جب لوگوں نے خدیڑا آیا تو بھاگ گیا ہے اور اس کا ٹریس کیا جا رہا ہے آلیگڑ کے کورسی تھانا چیتروں میں اسکول کی آڑ میں آئی پیل سٹے بازی کا کھیل ضرور پر کھیلا جا رہا تھا جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے اسکول میں چھا بیماری کی اس ضروران پولیس نے تین آروپیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے آٹھ موبائل فون لیپ ٹاپ کلکولیٹر اور ایک لیڈ ٹی بی برامت کیا ہے پلال اس معاملے میں پولیس ایپ اور سوفٹر کی جانچ پر جھوٹی ہوئی ہے جو آئی پیل سٹے کھا ہے یہ آج بیو کبھر کے سوچنا پہ ایڈ جی سکون میں کے اندر سے میں نے کوئی سوچنا ملی کی وہاں آئی پیل سٹہ کھیلا جا رہا ہے تو وہاں ایسو جی کی ٹیم کے ساتھ اگرڈ ڈالا گیا اور وہاں پہ سٹہ چلتے ہوئے پکڑا گیا ہے سٹہ آن لائن چل رہا تھا اس میں تکنالوجی کو اپیوگ کیا جا رہا تھا موبائل لاکٹپ کو اپیوگ کیا جا رہا تھا اس چلتے ہوئے سکتے کو تین لوگوں کے ساتھ وہاں پکڑا گیا ہے تین لوگوں وہاں موجود تھے اٹاوہ کے چوبیہ تھانا چیتر میں پولیس پر آروپیوں سے ملی بغت کرنے کا آروپ لگا ہے آروپ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہوئی ہتیا کے معاملے میں مکہ آروپی کے ساتھ پولیس ساٹھ گھاڑ کر پیڑت پریوار کو ڈرہ دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے کئی بار شکایت کرنے کے باوجود پولیس نے آروپیوں کے اقلاب کوئی کاربائی نہیں کی کہا گیا کہ ہتیا کے معاملے میں پانچ لوگ آروپی تھے جن میں سے تین کی گرہتاری ہوئی ہے اور دو مکہ آروپی ابھی بھی باہر گھوم رہے ہیں میرے بھائی کا دیندارے باہستاری قریب سات بجے سامپور دیندارے میرے گاؤں کے لوگوں نے پروار کے لوگوں نے پڑھوسیوں نے دیندارے ان کی ہتیا کر دی دو نمار کا جس میں راجوی سنگھ راجو جیوی سنگھ اور ان کا بیٹا عجی کمار اور جیویر کا بیٹا صدیر کمار اور بینے کمار اور بغلو ننگلا پریمی کا ان لوگوں نے گیر کر ان کی ہتیا کر دی انہوں نے ایک جمیل لی تھی انٹر کالیج کی جمیل جو میرے گاؤں کے بغل میں وہ لوگ بیس سال سے کر رہے ہیں میرے بھائی نے وہ جمیل کو کچھ پیسے بڑھا کر اور انہیں جمیل ایک سال کے لیے لے لیا اسی کے اپلکش میں ان لوگوں نے ان کی ہتیا کر دی جہاسی میں ایک یوگ نے تیل ڈال کر ڈی ایم کاریلے میں پریوار سہیت آدمدہ کرنے کا پریاس کیا پریوار کے آدمدہ کی جانکاری ملتے ہی ڈی ایم کاریلے میں ہنگامہ مجھ گیا غنیمت رہی کی سرکشہ ویوہستہ میں لگی پولیس نے سمیں رہتے ان کی ہاتھوں سے بوتل چھن لی آدمدہ کے پریاس سے کے بعد پریشاسن حرکت میں آیا اور پریوار کو نیائے دلانے کی بات کہہ جا رہی ہے پریوار نے بتایا کی ان کی زمین پر دونگوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلے ہو رہی ہیں اور انہیں آرتک تنگی سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے ڈی ایم صاحب کو کہی تھی سب خیتی نہیں کرنے دے رہا ہے بچہ ایک لڑکہ ایک لڑکی ہے ایک ناتھو رام اہربار کر کے گرام بھوجلا کا رہنے والا ہے وہ بیکٹی ابھی آیا تھا یہاں اپلیکیشن دینے کے لیے اور اس نے اپلیکیشن دیا ہے ہم نے اس کو دیکھ دیا ہے اس کی کارائے کی ہماری جمین ہے اس پر کوئی یادوں ہیں رام کمل یادوں وہ ابید کبضہ کر رہے ہیں ایک آت دو بار ہم نے اور شکایت کی تھی لیکن ابھی کوئی کاروائی دی تو ہم نے تتگال اس میں آدیش کر دیا ہے اور یہ سچو سپری باجار کو تیلی فون سے بھی بتا دیا ہے کہ اس کو میں بھیج رہا ہوں تتگال جو بھی دوسی ہو اس کے خلاب آپ سے کاروائی کریں سلطانپور میں کسانوں نے کسان نیتا کے جنمدین کو جاگرد دیوست کی روپ میں منایا کسان جاگرد دیوست میں لوگوں نے پوجا کی ہر سال کسان نیتا کے جنمدین کو لوگ اسی طرح سے مناتے ہیں اس آیوجن کی اگوائی کر رہے پردیش سچو آجے سنگھ نے کہا کی اپنے جیونکال میں سورگی مہیندر سنگھ ٹگیت نے کسانوں کے ہیتوں میں سنگرشوں کی لڑائی لئی کارکرم میں زلطانپور سہیت کئی لوگ موجود دکھائی دیے پلی بیت کے پولیس لائن گیٹ کے سامنے چوروں نے نکاب لگا کر ایک دکان میں چوری کے باردات کو انجام دیا چور دکان سے نگدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے چوری کی اگھٹنا صدر تھانا چیتر کے پاس گئے اس کے بعد پولیس کو چوری کے بارے میں جان کر دی گئی